موسیقی کا جو آسمان ہے اس میں وہ نام سورج کی طرح جمع کر رہا ہے آج سے تقریباً چالیس برد پہلے انہوں نے جب شاعری کی مشاعروں کی زندگی میں خدم رکھا تو پہلے ہی دن انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ خاتون یہ لڑکی کسی نہ کسی دن پورے پرسغیر میں نسوانی جذبات کی جو تطہیر و پاٹیز کی ہے اس کو شاعری بنائے گی اور عورت کی کھلی ہوئی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ کر کے اسے شاعری کے لباس میں گل گھوٹے کی طرح چاک دے گی یہ نام ہے محترمہ انجم خیبر سائفہ کارلیس برد پہلے کارلیس برد پہلے کیجئے وہ اس مشاعرے کا بطار رہے ہیں اس کی زینہ پڑھائیں آبنگو انجم رہت صدر محترم محترم چینمن صاحب پچھرون کے سبھی سامین حضرات یقین مانیے کہ میرے بڑے بھائی ہیں چینمن صاحب ان کا ہوگو ابھی میں کال نہیں پاتی ہوں اور آپ کی بھی دھیر ساری محبتیں ہمیشہ مجھے ملی ہیں آج تو مجھے بہت پتہ نہیں اچھے سے میں بیٹھی ہوئی جب سے یہی سوچ رہی ہوں کہ میں کیا سناؤں مجھے کیا سنانا چاہیے آپ دات دیتے تو اتنی ساری دیتے ہیں کہ مجھ سے بھی ڈر لائنے لگتا ہے خیر ایک بار تعلیہ بجائیے ہیں میں مجھے اچھاوکر کیجئے ہیں میں بہت کم کروں گے لیکن کچھ ایسا سنا کر جاؤں گے شاید میری یاد آپ سب کو دلاتا جائے گے چار مصدر ملحظہ فرمائیے دل کی قسمت بدل نہ پائے گا دل کی قسمت بدل نہ پائے گا بندھنوں سے نکل نہ پائے گا تجھو کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے تُو میرے ساتھ چلنا پائے بہت اچھے انجل کیا کہنے بس انجل کی سچی سچی شائن سنتے جانتا جانتا مائی کو ٹھیک کیجئے تھوڑا ہی کو پیجئے آباز کھیج رائے پڑھنے میں اور آخر میں کتنا کری جاؤں اس کے کھول کر چاہتوں کا دروازہ راہت تک نہ بھی بند کر دے گا میرے پردے سی لٹ سی لٹ وان مرنا دل تھڑک نہ بھی بند کر بند کر بند کر بند کر بند کر چلیے اب ایک بات ایک شیئر سناتے ہوں سنے گا بند کر بند کر بند کر ایک شیئر بند کر اس سے مل کر انجو یہ احساس ہوا اس سے مل کر انجو یہ احساس ہوا قربت میں بھی کتنی بھوری رہتی ہے سب کچھ کہتر بات ادھوری رہتی ہے اس کے بعد ایک مطلع ایک شیئر سناتی ہوں خاموش ہے لب چپ نظر یاد نہیں ہے خاموش ہے لب چپ نظر یاد نہیں ہے خاموش ہے لب چپ ہے نظر یاد نہیں ہے کچھ آپ سے کہنا ہے مگر یاد نہیں ہے کچھ آپ سے کہنا ہے مگر یاد نہیں ہے اب شکر سنیں اب وہ نہیں تصویر کا دیوانا بنا ہے میں کسی سے کچھ نہیں کہ ادھر بھی لوگ اچھے بیتھے ہیں لیکن جب اوشای جی جی گائز تر بیتھ گتو بھی کی جائے آیا آیا بیتھ بیتھ مجھے کوئی ہونر یاد نہیں ہے کہ تا تھا مجھے کوئی ہونر یاد نہیں ہے اس کے بعد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ مہمول آج کا اچھیر سا ہے بچھو اوش آج ایسا کب بھی نہیں رہا ہے لیکن چلیے بات مطلے میں چاہتی یہ سنا دی سنا کی جان دی دی جی وہاں نہیں جا رہا ہے سن لو بات رہا میں پوچھ رہی تھی کوئی ہوا دے گیا مجھے میں پوچھ رہی تھی کوئی ہوا دے گیا مجھے اور یہ بتا میں سرز موطرہ غسین سر کو نس کروں گی اپنے احز سامن کو نس کروں گی جینے کا مصاج نیا دے گیا مجھے جینے کا مصاج نیا دے گیا مجھے مال بات ہا میں زہر کوا دے گیا مجھے بہت اچھے ہمجھے واہ 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 کوا دے گیا مجھے میں پوچھ رہی تھی کوئی ہوا دے گیا مجھے اب ایک بات دوشید ایک بکل نہیں غزل اور میں کہتی ہوں کہ یہی سے شروعات پر ہوئی بجنوں سے آجا جانے آپ کی دعائیں ہم سے بھر پیار کا ازہار کیا ہے تم نے مجھو مجھو کوا کئی بار کیا ہے تم نے روز جاتے ہو آیاتت کے لیے زیروں کی روز جاتے ہو آیاتت کے لیے زیروں کی روز جاتے ہو آیاتت کے لیے زیروں کی مجھ کو درکیب اسے بیمار کیا ہے تم نے مجھ کو درکیب اسے بیمار کیا ہے تم نے یہ کاماشا تو کئی بار کیا ہے تم نے اس کے بعد ایک مجھے ایک مجھے ایک مجھے ایک مجھے کھڑکی کھڑکی میں نے کہہ رہا لیکن یہ اچھی بات ہے سنانے دوں میں بار بار کھڑک میں یہ نرسل پٹ کے جاؤں گا سنیے ایک اچھی قصر سناتی ہوں آج بہتران مسین سر یہاں بیٹھے ہیں میرے بڑے خائل اندر بھائی یہاں بیٹھے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ایک قصر میں یہاں سناتی سناتی آجائیئے کے لگتا ہے دھرواب کے بغیر آجائیئے کے دستا ہے دھرواب کے بغیر آجائیئے کے دستا ہے دھرواب کے بغیر ممکن نہیں ہے میرا گزر آجائیئے کے دستا ہے دھرواب کے بغیر ممکن نہیں ہے میرا گزر آجائیئے کے دستا ہے پوچھوں میں کس سے پہن میں کس رنگ کا لباس پوچھوں میں کس سے پہن میں کس رنگ کا لباس بھیکے پڑے ہیں سارے کلر آجائیئے کے دستا ہے آجائیئے کے دستا ہے آجائیئے کے دستا ہے آپ کے بغیر پردیس جا رہے ہو تو اتنا رہے خیال پردیس جا رہے ہو تو اتنا رہے خیال کڑوی لگے گی مجھ کو شکل آپ کے بغیر اور مکنہ سنا دیتی ہو جس کیلئے میں نے غزر سنائی آدت ہے ہاتھ تھام کے چلنے کا اپ دین آدت ہے ہاتھ تھام کے چلنے کا اپ کار انجم کرے گی کیسے سفر آپ کے بغیر انجم کرے گی کیسے سفر آپ کے بغیر وہ نرس سنا دیتی ہوں ایک بہت کا دوشیر میرے پسند کے سن لیجے اگر آپ سب کی جانست ہو تمہیں سنا آن تم ستھرے مشاعروں میں یہ سب بہت مشکل ہو گیا ہے سنا ہم نے تو جو سات چالیس سال بزار دیئے ہلاکہ شکل تھا یہ بہت اچھے تھے اب تو مجھے بولنے سکتی دو مہترام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں ایک بہت کا دوشیر سنا دیوں ناکھیں مجھے کوئی فضوا نہیں دیکھیں سنیں گیا اچھا اپنی باتوں پہ خود دور کر لیں اپنی باتوں پہ خود دور کر لیں اور سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریبان میں چھانکیں پہلے اپنے گریبان میں چھانکیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریبان میں چھانکیں اور جو کا یہ شیر زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں ان کے حالات تو بھی کوئی دیکھے ان کے حالات تو بھی کوئی دیکھے زہر کو جو ٹوا کہہ رہے ہیں ان کے حالات تو بھی کوئی دیکھے ایک ہندوستاری عورت اس سے زیادہ کچھ نہیں سوکتی لیکن میں نے تو سوچا دل جو ٹوٹا تو کچھ غن نہیں ہے تم کو پہجانا یہ کم نہیں ہے دل جو ٹوٹا تو کچھ غن نہیں ہے تم کو پہجانا یہ کم نہیں ہے تم جسے چیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں اپنی باؤں پہ خطر جور کریں ان چو گھتے ہیں اور ہم اسے تجربہ چاہت میں کھو گئی ہے ندیروں میں کھو گئی ہے ایک بسمہ بلی سنر کی ایک جبا بلی سنر کی ایک بند سنا دیتیوں کیا جانے خواب کس کا آنکھوں میں ہیں سنبھالے کیا جانے خواب کس کا آنکھوں میں ہیں سنبھالے کچھ سوچتی ہے شم بھر موہ پر ہاں پھڑائے کچھ سوچتی ہے شم بھر موہ پر ہاں پھڑائے بھرواں سوچتے ہیں جلدی سے سو گئی ہے ایک ساگلی سی لڑکی ایک لپاگلی سی لڑکی اور آئے بند اور سنا دیتیوں کھڑکی سے جھاکتی ہے ماں سے نظر بچا کر بے چین ہو رہی ہے کیوں گھر کی چچ پچا کر کیا گھر ہوتی ہے جانے کیا چیز ہوں گئی ہے ایک ساگلی سی لڑکی ایک لپاگلی واب 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 انجیو مرہبر خائبہ کے ہم شکل بزار ہیں کہ انہوں نے بجنہوں کے اس مشاعرے میں شرکت کی اور اس مشاعرے کی عزت اور آخروں میں اضافہ کیا انجیو مرہب خائبہ